بسم اللہ الرحمن الرحیم احکامِ ہا اس سبق کا موضوع جملے کے آخر میں ہا کا وجود ہے ہا کی ایک قسم وہ ہا ہے جو کلمے کے آخر میں واقع ہوتی ہے جو کہ ہائے ضمیر یا کنایا ہوتی ہے لہو یعنی اس کے لیے ہائے ضمیر ہا ہے جو کلمے کے آخر میں آیا ہے اور اس کے معنی میں ہے ہائے ضمیر بعض اوقات اشباہ ہوتا ہے اشباہ یعنی چھوٹی آواز کو بڑی آواز میں تبدیل کرنا دوسرے الفاظ میں پیش کی آواز کو او میں تبدیل کرنا اور زیر کو ای میں تبدیل کرنا کن ملاحوں پر ہائے ضمیر کی حرکت اشباہ ہوتی ہے جب کبھی ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد کا حرف متحرک ہو ہائے ضمیر اشباہ ہوگا اس مثال پر غور کریں فَلَهُوا أَجْرُوا فَلَهُوا أَجْرُوا مذکورا مثال میں ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد کا حرف متحرک ہے پس اشباہ واقع ہو جائے گا فَلَهُوا أَجْرُوا فَلَهُوا أَجْرُوا بِهِ اِلَّا بِهِ اِلَّا موسیقی موسیقی استصناء اشبا نہیں ہوگا یارضاہو لکم یارضاہو لکم جب بھی ضمیر کی ایک طرف ساکن یا دونوں طرف ساکن ہوں گے تو اشبا نہیں ہوگا مثلا منہو اللہ کیونکہ ضمیر سے پہلے ساکن ہے اس مثال میں ضمیر کے بعد ساکن ہے اس لئے یہاں بھی اشبا نہیں ہوگا منہو اللہ منہو اللہ لہو الملک اس مثال میں ضمیر کے بعد ساکن ہے اس لئے یہاں بھی اشبا نہیں ہوگا لہو الملک من غسم اس مثال میں زمیر سے پہلے اور بعد ساکن ہے اس لئے اشبا نہیں ہوگا من غسم من غسم جب بھی ہائے زمیر سے پہلے اشبا یا کھینچ جانے والی آواز ہو ہائے زمیر اشبا نہیں ہوگا مثلا فیہی فیہی پورے قرآن میں بغیر اشبا کے پڑھا جاتا ہے مگر سورہ فرقان کی آیت انتر میں اشبا کے ساتھ پڑھا جائے گا وَيَغْلُدَ فِيهِ مُهَانَا وَيَغْلُدْ فِيهِ مُهَانَا بعض قرآنی نسخوں میں رہنمائی کے لیے ایک الٹی یا لکھی جاتی ہے وَيَغْلُدْ فِيهِ مُهَانَا کرمہِ حاضیی میں بھی ہا کبھی ہائے زمیر کی طرح اشبا ہوتا ہے ہاں 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 کی حرکت بعض کلمات میں مثلا اللہ يَنْتَهِ نَفْقَهُ فَوَاكِهُ إِلَاهِ اشبا نہیں ہوگا کیونکہ ان کلمات میں ہاں کلمے کا اصل حرف ہے نہ کہ ضمیر موسیقی موسیقی موسیقی